اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں ہم نے طلبہ و طالبات کے لیے یقصہ نساب کے تحت میٹرک تک جامع پروگرام پیش کیا جس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایف ایسی اور ایف ایسی کا پروگرام شروع کر رہے ہیں طلبہ و طالبات ایف ایسی کے تعلیم کے لیے ہمارے تجربہ کر اسازہ سے تعلیم حاصل کر کے امتحانات میں اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ہر سبجیکٹ کی پانچ ویڈیوز یوٹیوب پر دستیاب ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں اور اپنا کورس مکمل کرنا چاہیں تو آپ ریجسٹریشن کروانے کے بعد ہم سے مکمل سبجیکٹ کا لنک حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 1.2 کا کوسٹن نمبر 3 اس سے پہلے والہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایس آئیز 1.1 کیٹ کی تھی جس میں ہم لوگوں نے ڈسکلس کیا اسے نمبر سسٹم کو اور پ پرپرٹیز کو تو آج ہم سٹارٹ کریں گے جو کوسٹن نمبر 3 ہے اس میں کہا گیا ہے verify the distributive law of complex number اس سے پہلے جو ہموں نے large discuss کے تھے وہ تھے simple number systems کے نمبر کے لیکن اب ہمارے پاس کونسا نمبر آ گیا ہے complex number آ گیا ہموں نے complex numbers کو جکتے ہوئے large کو discuss کرنا ہے ان کو proof کرنا ہے اور verify کرنا ہے ٹھیک ہے تو کوسٹن نمبر 3 میں ہمیں کہا گیا ہے verify the distributive law of complex number تو اس کو ہم لوگوں نے کمپلیکس نمبر کے ذریعے ہم لوگوں نے اس کو ویری فائی کرنا ہے دیسٹرویوٹی بلاغ کو تو کوسٹن جھمیں گیون ہے وہ ہے eme b اور جو بڑی براہ کٹ sou��ٹ ہوں TH geç اس کو ہم کہتے ہیں br Emil c d plus ef read e equals to ab into c d plus ab into ef تو یہ علاہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم لوگوں نے ویری فائی کرنا ہے اب یہ تو ہمارے پاس simple number اور real number ہے تو اس کو ہم لوگ کے کہویں گے کمپلیکس نمبر میں late convert کریں گے کہلے 30 کو ہم کہتے ہیں برسیز CD-F Is equal To AB-CD Plus AB-EF تو یہ لعا ہمارے پاس ہے اس کو ہم لوگولے ویریفائی کرنا ہے اب یہ تو ہمارے پاس simple number اور real number ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے complex number میں convert کریں گے پہلے اس کے بعد ہم لوگ لعا کو ویریفائی کریں گے تو ہم لوگ لکھ لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو پہلے solve کریں گے اور پھر رائٹ ہینڈ سائیڈ کو solve کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائد ہم لوگ لکھتا ہے ab بڑی بریکٹ میں c d plfs اب یہ real number ہی ہے تو اس کو ہم لوگ کریں گے complex number تو complex number ک دن displi آپ کو پتا ہے کہ پہرا جو number的話 وہ کیا ہوتا ہے اس میں réal number اور جو second number ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے complex number ہوتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس set ہے hearing Aобрasile number اور جو B300 complex number کو ہم show کرنے کے لیے a oh ta sawing vender تو یہاں پہGues کو لکھ vigilant ہے ایوتا بی یہ اے tray number ہے اور ایوتا بی کرね کمپلکس رنبر ہے اسی طریقے ساکر ہے اور دی swim کمپلکس رنبر ہے سی پلاس صaley بجال ایگر ریل وبر ایتی کامپلکس ی ایجی ای Chapel ایک ہے اسے لیے حالوں نے کیا لگا دیا lammov اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ای گر بھی اس کو اوپن کر لیں گے بریکٹس کو دل میں ہم نے پلس کا سائن ہے تو کیا دے گا سی پلس آئی ڈی پلس ای پلس آئی ایف سمپل ہم لوگوں نے بریکٹ کو اوپن کر لیا اب ہم جو اے پلس آئی بھی ہے اس کو ملٹی پلائے کر دیں گے سی پلس آئی ڈی پلس ای پلس آئی ایف پر ساتھ ہم ملٹی پلائے کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ égalے گا تو دیکھنا اس مقتری کو ت رکے کرنے گا پھر ایسے مقائد یہ کرنا ہے اے ملٹیپ لائے کے ساتھ جائے تھے انڈال ایسے اس ملٹیپ لائے کے ساتھ تو کیا جائے گا iota b into c c iota b اس کا آرڈر ہم لا مغمت کرتا ہم لوگ آگے پیشے کرتے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد iota b کو ہم نے multiply کیا iota d کے ساتھ کیا جائے گا iota square bd آ جائے گا next iota b کو e کے ساتھ multiply کیا تو iota b ای آ جائے گا plus iota b کو iota f کے ساتھ multiply کیا تو آ جائے گا iota square bf next step میں ہم لوگا نے کیا کیا a c plus a id پلس اے اے پلس اے آئی ایف ایسٹیز آگیا پلس سی آئی دی اب یہاں پہ ایوٹا سکیر جہاں جہاں پہ آرہا ہم آپ ملوکیاں کریں گے اس کی ویلی پوٹ کر دیں گے ایوٹا سکیر is equal to minus 1 bd ایسٹیز آگیا پلس ایوٹا بی ای پلس ایوٹا سکیر کی ویلی ہمارے پوٹ کی minus 1 اور bf ایسٹیز آگیا نیکس ٹیپ میں اے سی پلس اے آئی ڈی پلس اے ای پلس اے آئی ایف اور پلس سی آئی بی ایسٹیز آگیا اور یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے نیکس ٹیپ میں جو ریل نمبر ہے ان کو سیپرٹ کر لیں گے فرسٹ میں جف لیں گے اور جو کمپلیکس نمبر ہے ان کو کیا کریں گے بعد میں دکھیں گے تو یہاں پہ جو ریل نمبر ہے ہمیں پتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ویداؤٹ آئیوٹا ہوتا ہے تو جب ویداؤٹ آئیوٹا والی نمبر ہوں گے ان کو ہم لوگ لکھ لیں گے اے سی آ جائے گا اے ای اس کے بعد minus bd اور minus bf یہ چائر نمبر جو ہیں وہ کیا ہے ویداؤٹ آئیوٹا کی ہیں تو اس کو ہم لوگ پہلے لکھ لیں گے اے سی پلس اے ای مائنس bd اور minus bf یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے ریل نمبر ہو گیا باقی جو آئیوٹا والی نمبر ہے وہ کیا ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہے aid, aif, cib اور ibe اس میں سے ہم لوگوں نے آئیوٹا کو کمن لے لیا اور باقی جو نمبر بریکٹ میں ہوں گے وہ رکھ لیں گے ad plus af plus cb plus be اور یہ ہمارے پاس یہ جو نمبر ہے یہ کیا شو کرتے ہیں کمپلیکس نمبر کو شو کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کون سے نمبر ہے ریل نمبر ہے تو یہ اس کو ہم نے نام دے دیا ایکویشن نمبر 1 کا یہاں تک ہم لوگوں نے left hand side کو solve کر لیا ہے اب ہم solve کریں گے right hand side کو تو right hand side ہم لوگوں دکھ لیتے ہیں ab into cd plus ab into ef تو اس میں ہم کیا کریں گے جس طرح ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا ریل نمبر کو کمپلیکس نمبر میں convert کریں گے a plus iota b c plus iota d اسی طرح سے جو set ہے اس کو کریں گے a plus iota b اور e plus iota f کریں گے next ہم لوگ کیا کریں گے a plus iota b کو multiply کریں گے c plus iota d کے ساتھ تو پہلے ہم a کو multiply کر لیتے ہیں اس پوری bracket کے ساتھ تو کیا آلے گا a c plus a iota d آلے گا plus iota b کو c کے ساتھ multiply کیا تو iota b c plus iota b کو iota d کے ساتھ multiply کیا تو iota square b d آلے گا یہاں تک ہم نے ان دو brackets کو solve کر لیا next ہم لوگ plus کا sign لگا کے ان دو brackets کو بھی solve کر لیں گے تو یہ کیا جائے گا a e آلے گا plus a iota f آلے گا plus iota b e plus iota b کو iota f پہ ساتھ multiply کریں گے تو iota square b f آلے گا next ہم لوگ اللہ سیمپل iota square کی value put کرنے ہیں minus 1 جہاں پہ iota square ہے یہاں پہ ہم لوگ اللہیں minus 1 put کر دینا ہے تو a c plus a i d plus iota b c یہاں پہ minus 1 put کر دیں گے b d plus a e plus a i f plus iota b e اور iota square کی جگہ ہم نے کیا value put کر دی minus 1 put کر دی اور b f as it is آ گیا next step میں ہم لوگوں نے plus minus کو multiply کر دیں گے تو سب سے پہلی یہ ڈرائر ہے ہم لوگوں نے step کر دی یہاں پہ میں نے step extra کیا تھا یہاں پہ میں نے step skip کر دیا وہ آپ لوگ پر چل گئے کس طرح کہنا ہے تو سمپل ہم لوگ یہاں پہ یہاں پہ کرنا ہے پہلے real number ڈکھنے اور پھر complex number ڈکھنے تو real number ہمارے پاس کون سے a c ہے minus plus minus minus ہو جائے گا minus b d plus a e اور plus minus minus b f یہ ہمارے پاس کون سے ہوگی پہلے جو چار number ہیں real number ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس complex number وہ لکھیں گے a iota d iota b c a iota f plus iota b e لہٰذا ہم لوگوں نے iota common لے لیا اور بریکٹوں میں لکھ لیا باقی number تو یہ آپ لوگ compare کریں left hand side کو right hand side کے ساتھ تو یہ بالکل ایک درسے ہیں تو اس سے ہم لوگوں نے distributive law کو verify کر لیا distributive law of complex number last میں لوگوں رکھیں گے left hand side is equal to right hand side تو question number 3 میں ہم لوگوں نے distributive law of complex number verify کر لیا ہے اب ہم next question کی طرف move کرتے ہیں تو student اب ہم start کرتے ہیں question number 4 question number 4 کی statement ہمیں given ہے simplify the following اس میں ہم لوگوں نے simplify کرنا ہے ہمیں a iota کے form میں question given ہوں گے اور اس کو ہم لوگوں نے simplify کرنا ہے تو اس کا جو part number 1 ہے وہ ہے a iota کی power 9 تو اس کو ہم لوگوں کیسے simplify کریں گے a iota کی power 9 کو ہم لوگ سکتے ہیں a iota کی power 8 into a iota اب question یہاں پہ یہ رہیز ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو 2 9 کو 8 اور 1 کا کھے لکھا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس جو a iota کی value ہوتی ہے وہ a iota square کی value ہوتی ہے given ہے ابھی ہمیں تو a iota square کی value کو use کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو کیا a iota کی power 8 کیونکہ a iota کی power 9 ہے وہ 2 پہ divide نہیں ہوتا 9 تو 8 divide ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پہ 8 کے ذریعے a iota square کی value use کر سکتے ہیں تو a iota 9 کو ہم لوگوں نے لکھ لیا a iota کی power 8 into a iota اب a iota کی power 8 ہے اس کو ہم لوگوں لکھ سکتے ہیں a iota کا square اور power 4 4 to 0 کیا جائے گا 8 ہو جائے گا تو a iota کی power 8 کو ہم لوگ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں a iota جو ہے وہ as it is آ دے گا next step میں a iota square کی ہم لوگوں نے value put کی minus 1 اور اس کی power کیا جائے گی 4 آ دے گی اور ساتھ میں a iota multiplier ہے وہ as it is آ دے گا next step میں minus 1 کی power 4 ہے تو جب بھی ہم کسی negative number کی power لیتے ہیں اور اس کی power even ہوتی ہے تو وہ negative number کو positive میں convert کر دیتا ہے اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ 4 ہے وہ ایک even number ہے تو اس even number نے اس negative sign کو فتم کر دیا بھی ہوتا تو وہ negative کو negative بھی رفتا ہے لیکن اگر even number power ہو تو negative کو کیا کرتا ہے positive کر دیتا ہے تو minus 1 کی power جب ہم لوگ نے 4 کی تو 1 equal آ دے گا dot iota as it is آ گیا اب iota کو 1 کے ساتھ multiply کیا تو کیا آ گیا iota آ گیا اور یہ ہمارے پاس کیا آ گیا آنسر اب ہمارے پاس کیا آئوٹا 9 گیون تھا اس کو ہمارے simplify کے آئوٹا آ گیا simple آئوٹا آئوٹا آگیا اس کا part 2 ہے وہ آپ لوگ جب solve کریں گے ایردہ homework تاکہ آپ لوگ کی practice حسن کرے زیادہ سے زیادہ اور concepts clear ہو اب ہم start پارک نمبر 3 پارک نمبر 3 میں ہمیں گیون ہے minus آئوٹا اس کی power کے ہمارے پاس 19 گیون ہے سب سے پہلے ہم آئوٹا کے ساتھ نیگری ٹھائن اس کو separate کریں گے اور ثم اس کو solve کریں گے تو minus 1 into آئوٹا 19 ہم اس کو اس طرح سکتے ہیں minus 1 کو کریں گے تو یہ اس ہی پہ آجائے گا ہم لوگ نے minus 1 separate کر لیا separate سے مراد کہ ہم لوگ نے multiply ہو ساتھ میں اس کو صرف ایک الگ bracket میں لکھ لیا next step میں minus 1 یہ ورہا adjectives آجائے گا اور آئوٹا 19 کو ہم لکھ لیا آئوٹا 18 into آئوٹا 19 18 اور 1 کیونکہ 19 جو ہے وہ 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اور ہم لوگ یہاں پہ آئوٹا سکیئر کی ویلیو ڈیوز نہیں کر سکتے اس لئے ہم لوگ نے آئوٹا 19 کو 18 اور 1 کر لیا اب ہم 18 کو کس طرح دکھ سکتے ہیں آئوٹا سکیئر into 9 power جب 9 2000 کی 18 ہوتا تو یہ ہمارے پاس اس کی کو لائے گا تو minus 1 as to آئوٹا 18 کو ملو لکھ لیا آئوٹا سکیئر power کی 9 آگی اور آئوٹا ساتھ میں as multipli ہو رہے آئوٹا سکیئر آئوٹا سکیئر کی ویلیو آئوٹا آئوٹا power اور آئوٹو آئوٹا سکیئر ہے آئوٹ üll آئوٹ 25 تو کو آئوٹ نمبر آئوٹ ہوتہ ماہ آئوٹا آئوٹا ساتھ ملو اس نے مائنس مائنس پلس مائنس پلس ہو گیا اور one and one مائنس Oh One most point when We are on اب ہم اس کا پارٹ نمبر جو 4 ہے وہ سولف کریں گے پارٹ نمبر 4 میں ہمیں گیون ہے مائنس 1 اور اس کی پاور ہے مائنس 21 آور 2 اس کو ہم نے ایسے سنکلیفائی کریں گے کہ مائنس 1 اور 1 آور 2 جو مائنس 21 آور 2 ہے جو 2 ڈینومیٹر میں اس کو ہم نے سپریٹ کر لیا تو کیا گیا 1 آور 2 آ گیا اور مائنس 21 کو ہم نے باہر تو اپنے پاور رکھ لیا ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے کہا کہ ہم مائنس 1 دے ہو ہے ہمیں پتہ ایوٹا سکیئر کی ویلیو ہے تو مائنس 1 کی جگہ ہم لوگوں نے کہا ہی ایوٹا سکیئر ہویا اور 1 آور 2 آ گیا مائنس 21 بھی آ گیا اب ایوٹا کا جو سکیئر ہے وہ 1 آور 2 کا جو سکیئر ایک ساتھ کینسل ہو جائے گا تو یہ 2 2 کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس یہاں بھی کیا رہا گیا ایوٹا رہا گیا اور پاور کیا ہمارے پاس مائنس 21 ہے اب مائنس 21 تو نیگیٹیف پاور ہے اس کو پوزیٹیف کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو رہی سپروکر میں کر لیں گے تاکہ اس کی پاور کیا جائے پوزیٹیف ہو جائے تو ہم لوگوں نے جیس لیا 1 آور آئیوٹا 21 جب ہم یہ دنومنیٹر میں آیا تو اس کی پاور کیا ہوگی پوزیٹیف ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں 21 ہے 21 تو 2 پہ ڈیوائن نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو سمپلیفائی کرنے کے لئے ہم ہمیں کیا چاہی ہوگا 20 اور 1 کریں گے اس کو تو 1 آور آئیوٹا کی پاور 20 اور آئیوٹا ساتھ ملٹپلرائے ہو جائے گا تو اس کے پاور کیا ہو جائے گی ایڈ ہو جائے گی تو اس کی کچھ کچھ Skeerみてا 21 کی اکبلا جائے گا equal to 1 آور آئیوٹا کی پاور 20 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آئیوٹا سکئر اور 10 سکارگی پاور آجائے گی 10 تو mascara 20 اسی پاور آجائے گا ڈوٹ ایوٹا ملٹی پر ہو گیا اس کے بعد ایوٹا سکیر کی ویلی ہمارے پاس کیا ہے مائنس ون ہے ٹین اس کی پاور آ رہے گیا اور ڈوٹ ایوٹا ایوٹا ایوٹیز اب مائنس ون کی پاور کیا اس کی ٹین ہے ٹین کیا ایک ایون نمبر ہے ایون نمبر کی جو میں آپ کو بتایا تھا کہ نیگٹیو نمبر کو پوزیٹیو میں کنورٹ کر جاتی ہے تو یہ کیا جائے گا پوزیٹیو بن آ جائے گا تو پوزیٹیو بن جب ایوسٹ ایوٹا کے ساتھ ملٹیپلائے ہو گا Is okay ایوٹ لائنس ونہود آ جائے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس کو سمپلی فائی کرنے کے لئے ایوٹا کو ایوٹا کے ساتھ ملٹیپلائے بھی کر دیا اور دیوائیڈ بھی کر دیا یہاں پہ جو done ڈوٹ ایوٹا کو ملٹیپلائے پھر کر دیا ایوٹا کو ملٹیپلائے بھی کر دیا اور دیوائڈ بھی کر دیا اگر اس ٹو ایوٹا کو ہمارا کے ساتھ مائٹی پوریے کیا تا ایوٹا اور دینورمینیٹر کو مائٹی پوریے کیا تو ایوٹا سکیر آگیا اگر اس ٹو ایوٹا ہے سکیر کی register وائٹی وائٹ همارے پاس کیا ہے cheering تا şöyle ایوٹا اور مائنوس ون کیا تو میانیس آیات صرف مائنس آیات صرف نوانیک اگر اس نوانیک اپنی cause یہ ہے ہمارے پاس اس آگیا اب آپ لوگ question دیکھیں تو کوسٹن نمبر 4 ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے جس میں ہم لوگوں نے سمپلیفائی کرنا تھا اب ہم start کرتے ہیں کوسٹن نمبر 5 تو سٹوڈینٹ اب ہم start کرتے ہیں کوسٹن نمبر 5 کوسٹن نمبر 5 میں ہمیں statement given ہے right in terms of iota iota کا مطلب ہے complex number ہم لوگوں نے جو آن سے نکال لیا ہے وہ کیا ہونے تھا یہ complex form میں ہونا چاہیے مطلب اس میں iota والا جو figure ہے وہ آنا چاہیے تو اس کا جو پارٹ 1 ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں بھی ایوٹہ سکیئر روٹ ہوں گی ہے بھی کچھ ویٹا ہے جہاں پہ ایوٹا سکیئر آئے گا وہاں پہ ہم نے مائنس وہن کر جانا ہے زیادہ ایوٹا سکیئر کر جانا ہے ہمیں گے دیکنڈ کرتا marriage question half andore then real form سے کمپلیکس فرم میں جانا ہے اللہ اگر م Leg G игène کمپلیکس فرم سے ریل فرم میں جانا ہے اب تا ہمیں ایوٹا سکیئر ملاک کرتا اللہ ویٹا اس کے بادی سکرًا ہے وہ کسیس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا سکر روٹ کر سکر روٹ کو اک سکر روٹ سکر روٹ کیا پاس کیانسل ہو جائے گا جسکر اور ملس کے ساتھ کیم ستہی ہوتی ہے اور سکر روٹ کا چاہتی ہے اب ہمارے پاس یہ کیا تھا ریلprovères میں کوسٹن تھا اور ہم نے اس کو کیا کر دیا jemand پھر ممک بني اس کا آنسر آپ کا اب جب question number 2 ہے وہ ہمارے پاس given a square root minus 5 یہ بھی ایک pure real number ہے اس کو ہم روگوں نے کیا کرنا ہے complex form میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے minus 1 multiply 5 کرنا ہوگا جو 5 کے ساتھ minus ہے اس کو ہم separate کر لیں گے minus 1 multiply 5 next step میں minus 1 جو square root ہے اس کو ہمارے separate کر لیا multiply square root 5 separate کر لیا اب یہاں پہ ہم value substitute کریں گے minus 1 کی جو value ایوٹا square square root additives آ جائے گا multiply square root 5 آ جائے گا اب یہ جو square root ساتھ کا ڈیوٹ کانسل ہو جائے گا اور square root 5 اور ایوٹا ساتھ additives آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کا انسر آ گیا real form میں question تھا complex form میں اس کا انسر آیا ہے next part number 3 ہے اس میں ہمیں کیونس کے root minus 16 اور 25 تو اس کے ساتھ بھی جو minus کا sinus کو ہم separate کر لیں گے minus 1 square root separate کر لیا اور square root 16 اور 25 separate کر لیا is equal to minus 1 کی جگہ ہم نے value put کر دیا ایوٹا square square root additives آ گیا اور 16 اور 25 بھی additives آ گیا اب یہ جو square تھا وہ square root کے ساتھ کیا ہو گیا cancel ہو گیا اور 16 کا جو square root ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے اور 25 کا square root کیا ہوتا ہے 5 ہوتا ہے تو 4 اور 5 آئیوٹا جو ہے وہ اس کا آنسر آ گیا تو part number 3 تک ہم نے کر دیا ہے part number 4 ہے وہ آپ کو صورت کریں گے as a homework تاکہ آپ لوگ کی practice ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ concepts کے لیے ہو سکے real number اور complex number سے related تو question number 5 ہمارا complete ہو گیا اب ہم start کرتے ہیں question number 6 تو student اب ہم start کرتے ہیں question number 6 question number 6 میں ہمیں کہا گیا کہ simplify the following اس کو ہمیں simplify کرنا ہے ہمیں given ہے دو set given ہوں گے تو set جو ہمیں given ہے وہ ہے 7 9 plus 3 اور minus 5 اس کو ہمیں simplify کریں گے تو اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا questions کو solve کرتے ہوئے کہ تو ہمیں set given ہوتا ہے تو اس میں پہلا جو number جو real ہوتا ہے اور جو دوسرا number جو کیوں ہوتا ہے complex ہوتا ہے تو اسی rule کو apply کرتے ہیں یہاں پہ 7 real number plus 9 آئیوٹا ایوٹا کیا شو کرتے ہیں یہاں پہ complex number کو شو کرتے ہیں تو 7 plus 9 آئیوٹا plus as itives آ دے گا 3 plus اور minus 5 آئیوٹا آ دے گا یہاں پہ minus 5 ہوتی کیا complex number ہے اور 3 کیا real number ہے next step میں کیا کریں گے 7 plus 9 آئیوٹا plus 3 plus minus minus اور 5 آئیوٹا یہاں پہ as itives آ دے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو solve کریں گے جو real number ہے وہ complex number کے ساتھ add a subtract نہیں ہو سکتے real number real number کے ساتھ add ہوں گے اور جو complex number ہے وہ complex number کے ساتھ تو 7 اور جو 3 ہے وہ کیا real number ہے تو 7 plus 3 کیا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا plus 9 اور minus 5 plus 9 اور minus 5 کیا ہو جائے گا plus 4 ہو جائے گا اور آئیوٹا as itives آ دے گا اب ہمارے پاس کیا گیا 10 plus 4 آئیوٹا آ گیا اب یہ ہی شوق کرتا ہے کہ 10 real number ہے اور 4 آئیوٹا کیا ہے complex number ہے لیکن ہمیں this form میں question دیا گیا ہے ہم نے اسی form میں ہی اس کو answer دیا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں کیا سمپل ہمیں 7 اور 9 لکھا ہوتا تھا ہم لوگوں نے خود یہ imagine کیا کہ جو 1st number ہے وہ real number ہے اور جو 2nd number ہے وہ complex number ہے تو یہ without آئیوٹا نمبر لکھے ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے کیا 10 لکھ لیا اور 4 لیا ایوٹا کو منشن نہیں کیا یہ بات سمپل ہم لوگ خود پر چلے گئے کہ 10 ہمارے پاس real number ہے اور 4 کیا یہاں پہ complex number ہے تو یہ ہمارے پاس question number 6 کا answer آ گیا ہے اب ہم لوگ solve کریں گے question number 8 question number 7 ہم لوگوں نے skip کر دیا وہ بھی بالکل question number 6 کی method سے ہوگا تو آپ لوگ as a homework solve کریں گے تاکہ آپ لوگ پر practice ہو سکے اور اب ہم solve کریں گے question number 8 تو next question number 8 ہمیں given ہے 2, 6 & 3, 7 تو اس میں جو یہ والا number ہے 2 وہ real number ہے 6 complex number ہے 3 real number ہے اور 7 complex number ہے اب اس question میں اور question number 6 میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں 2 set کے درمیان میں کونسا sign تھا پلس کا sign تھا اور یہاں پہ کوئی بھی sign نہیں ہے تو مطلب یہاں پہ dot کا sign ہے multiply کا sign ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے multiplication والا جو method ہے وہ apply کرنا ہے تو اس سے پہلے تو اس کو ہم real number سے complex form میں لکھتے ہیں 2 plus 6 iota اور multiply 3 plus 7 iota اب یہاں پہ ہم multiply کریں گے تو اس سے پہلے ہم 2 کو multiply کر لیتیں 3 plus 7 iota کے ساتھ تو یہ آلے گا 2 3 6 plus 2 7 0 14 iota plus 6 3 0 18 iota plus 7 6 0 42 iota iota کے ساتھ multiply ہوا تو کیا آگیا iota square آگیا next کیا ہوگا 6 plus 18 کو 14 کے ساتھ add کیا 32 آگیا iota as it is آگیا plus 42 iota square کی ویوٹ کی minus 1 آلے گا 6 plus 32 iota plus minus minus 42 اب یہاں پہ جو ریل نمبر ہے ان کو ہم لوگ solve کریں گے 6 اور minus 42 یہاں پہ ریل نمبر ہے تو 6 میں سے 42 میں سے 6 کو جب ہم minus کرتے ہیں تو 36 آگیا اور sign کونسا ہے گا بڑی رقم کائے گا یعنی minus کا sign آئے گا plus 32 iota as it is آگیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو فارم میں لکھ لیا question والی فارم میں اب تو iota کو remove کر دیا minus 36,32 تو یہ ہمارے پاس question number 8 کا answer ہے تو question number 9 آپ لوگ خود solve کریں گے as the homework اور اب ہم start کرتے ہیں question number 10 تو student اب ہم start کرتے ہیں question number 10 question number 10 بالکل question number 8 کے میں ترس ہون ہے اس میں ہمیں 0,3 given ہے اور 0,5 given ہے تو اس کوشش سے پہلے ہم complex form میں جب کرتے ہیں تو یہ آگیا ہے 0,3 iota into 0,5 iota یہ question بھی multiply کر تھا question number 10 بھی multiply کر تھا ان کا multiply کر لیں گے 0 کو 0,5 iota ساتھ multiply کیا تو یہ 0 0 کو 5 iota ساتھ multiply کیا تو پھر 0 3 iota کو 0 ساتھ multiply کیا تو 0 آگیا plus 5,3,015 اور iota سکیر آگیا اب 15 asities آگیا iota سکیر کی ہم نے یہاں پہ value put کی تو کیا آگیا minus 1 آگیا minus 1 15 کے ساتھ multiply کیا تو minus 15 آگیا اب یہ ہمارے پاس کیا ایک real number ہے لیکن ہم لوگوں نے جو سیٹ بنانا ہے سیٹ میں ایک real number کے ساتھ complex number بھی ہوتا ہے اب جب ہمارے پاس کوئی complex number نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر لیں گے 0 رکھلیں گے اور ساتھ میں ایوٹا لیں گے minus 15 plus 0 ایوٹا یہ real number ہو گیا اور یہ complex number ہو گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو سیٹ کی فرم میں لکھنا ہے تو یہاں دے گا minus 15,0 تو اس سیٹ کو لکھنے سے ہمیں خود پر چل جاتا ہے کہ یہ minus 15 وہ کیا real number ہے اور جو 0 وہ کیا complex number ہے تو question number 10 تک ہم نے solve کر لیا ہے next question number 11 اور 12 وہ بھی اسی طریقے کا question لیکن اس میں کیا difference ہے وہ sorry devian والا question ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک different method applied کرنا ہے جس کا نام ہے rationalizing تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں question number 11 تو student اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں question number 11 question number 11 2 6 1 set ہے divided by 3 7 2 100 سٹارٹ ہے تو اس سے پہلے ہم ریل فرم سے complex فرم میں لکھ لیتے ہیں 2 6 ایوٹا divided by 3 7 ایوٹا تو سیکنڈ نمبر کمپلیکس ہے تو سیکنڈ نمبر کمپلیکس ہے تو سیکنڈ نمبر کمپلیکس ہے تو سیکنڈ نمبر سیکنڈ نمبر سیکنڈ نمبر جو ہمیں پاس denominator ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ملٹیپلائی بھی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں کمپلیکس نمبر کے ساتھ جو سائن ہوتا ہے وہ چینڈ کر کے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے 3 پلس 7 ایوٹا تھا 7 ایوٹا کے ساتھ جو سائن تھا وہ پلس تھا تو ہم نے کیا کر دیا 3 ملٹیپلائی بھی کر دیا اور ڈیوائیڈ بھی کر دیا سمپل آگے ہم لوگوں نے اس کو ملٹیپلائی کیا 2 پلس 6 ایوٹا ملٹیپلائی 3 مائنس 7 ایوٹا ڈیوائیڈ بھی 3 پلس 7 ایوٹا ملٹیپلائی 3 مائنس 7 ایوٹا اس کو مملٹیپلائی کیا اس سے پہلے 2 کو ملٹیپلائی کر دیا 3 مائنس 7 ایوٹا کے ساتھ تو ہماری پاس آگے 2 3 یہاں پر hablando ایک فمولہ اپلائی کیا ہے an operate kiya a plus b a minus v is equals to a square minus b castle سکیئر تو یہاں میں ملون نے فارمولا اپلائی کیا یہ تھا اے پلس بی اور یہ تھا ہمارے پاس اے مائنس بی اس کو ہم ملون نے رکھ لیا اے سکیئر مائنس بی سکیئر کی فارم میں 3 کا سکیئر مائنس 7 ایوٹا کا ہول سکیئر is equal to next step میں کیا کیا 6 18 ایوٹا میں سے 14 ایوٹا کو مائنس کیا تو ہمارے پاس آگیا پلس 4 ایوٹا مائنس 42 ایوٹا سکیئر کی ہم نے میلی پوٹ کی مائنس 1 divided by 3 کا سکیئر 9 مائنس 7 کا سکیئر کی ہوتا ہے 49 ہوتا ہے اور ایوٹا کا سکیئر کی ہوتا ہے مائنس ایوٹا سکیئر کی ویلی پوٹ کی تو مائنس 1 آگیا next step میں 6 پلس 4 ایوٹا as it is آگیا مائنس مائنس پلس 42 divided by 9 مائنس مائنس پلس 49 اس کے بعد جو ریل نمبر ہے انہوں نے ایڈ کر دیا 42 اور 6 کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس آگیا 48 plus 4 ایوٹا divided by 9 plus 49 equals to 58 اب ہم لوگوں نے اس کو سپریٹ کرنا ہے ریل نمبر کو اور کمپلیکس نمبر کو اب جو 58 ہے وہ 48 کے بھی نیچے ہے اور 4 ایوٹا کے بھی نیچے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کر دیا 48 اور 58 سپریٹ کر دیا کومہ لگا کے 4 ایوٹا اور 58 سپریٹ کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کینسل کر دیا تو یہ ہمارے پاس کینسل ہوتا ہے 2 پہ 2 204 2 408 2 204 2 9 0 18 تو 24 over 29 اسی طریقے سے 2 204 اور یہ ہمارے پاس آدھے گا 2 over 29 ساتھ میں ایوٹا آگیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ریل نمبر ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کمپلیکس نمبر ہو گیا اور یہ اس کا آنسر ہے کوسٹن نمبر ایر ایمال کا سنپل اس میں ہم لوگوں نے ریشنائیزنگی میتھرد اپلائی کیا اور باقی آپ لوگ کو ملٹیپلائیں ایڈ کرنا آتا ہے تو ریشنائیزنگ میتھرد میں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ڈینومیٹر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ملٹیپلائے بھی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں کمپلیکس نمبر کے ساتھ جو شائن ہوتا ہے وہ چینج کر کے اگر پلس ہے تو مائنس کر دیں گے مائنس ہے تو پلس کر دیں گے سنپل آگے ملٹیپلائے اور جو ہم لوگ کیلپلائیشن کرتے ہیں وہ ہی ہے تو کوسٹن نمبر 11 تک ہم لوگ نے سولف کر لیا کوسٹن نمبر 12 بھی اسی میتھڈ سے سولف ہوگا اس میں بھی ہم لوگ نے ریشنائیزنگ میتھڈ ہی اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو کوسٹن نمبر 11 سمن میں آ جائے تو آپ لوگ کوسٹن نمبر 12 ایزیلی کر سکتے ہیں تو وہ کوسٹن نمبر 12 بھی آپ لوگ خود سولف کریں گے ایزا ہوم بک تاکہ آپ لوگ پرکٹس ہو سکے اور ایکسسائز 1.2 ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے جو پسٹن ہوں گے آنے والی ویڈیوز میں سولف کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز مل سکیں شکریہ